بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تعریف متین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیز کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے اہم ترین خبر ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اڈیالا جیل کے باہر سے اسد قیسر کو عمر ایوب کو شبلی فراز کو صاحب زادہ حامد رزا کو گرفتار کر لیا گیا ان کے ساتھ دیگر لوگ تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اڈیالا جیل کے باہر سے یہ لوگ اپنا ایک رائٹ استعمال کر رہے تھے اپنے لیڈر عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے اس ملاقات کے لیے جس کی عدالت نے اجازت دے رکھی ہے اور عدالت سے اجازت کے باوجود یہ لوگ دو بجے اڈیالا جیل موجود تھے عدالت سے اجازت کے باوجود ان لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور اس کے بعد ان لوگوں کو اڈیالا جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے ایک فستائیت پر مبنی پنجاب حکومت جس کی چیف منسٹر مریم نواز شریف جنہوں نے ہمیشہ ڈیون سے جو میاں شہزاد فاروق کا احتجاج کے موقع پر گرفتار ہونا تھا تب سے لے کر اب تک مسلسل جو بنیادی آئینی حق ہے اظہار رائی کی آزادی کا حق نقل و حرکت کی آزادی کا حق اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قیدی کے حق ہیں قیدی کے لوہہقین کے اس کے ساتھیوں کے حقوق ہیں ایک اجازت ہے جو جیل مینول دیتا ہے ایک اجازت ہے جو عدالت دیتی ہے ان تمام چیزوں کو جو قوانین کے مطابق ہیں مریم نواز شریف نے جو فارم سینٹالیز پر مہد شرافت کے دعوے کے مطابق تمام ثبوت وہ ہمیں بھی دکھا چکے اس کے بعد وزیرالہ بنی ہیں ایک عدد شبخون ہے جو عمام کے منڈیٹ پر مارا گیا ہے وہ مریم نواز شریف اب مکمل طور پر قوت نافضہ کی مدد سے قوت نافضہ کی مدد سے لوگوں کا منڈیٹ چوری کرنے کے بعد ان کی بنیادی حقوق سلب کرنے پر مسلط ہیں اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے خود ملک سے باہر ہیں جنیوہ کی تازہ ہواوں میں خود سانس لے رہی ہیں اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ سماغ نے لوگوں کی سانسیں اس وقت دوبھر بنائی ہوئی ہیں بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کسی سماغ کی طرح ہے لوگوں کا جو تنفس ہے ان کی آزادی ہے ان کی سانس ہے اسے بند کرنے کے لیے مریم نواز شریف بھی کسی سماغ کی طرح مسلط ہیں اور یہ سب کچھ مریم نواز شریف کو جو طاقت قوت نافضہ نے دی ہے اس کی مدد سے مریم نواز شریف صاحبہ مسلسل کر رہی ہیں ایک بار پھر ہمارے سامنے ہوا بڑا ہی تزہیق پر مبنی رویہ ہوتا ہے جب یہ لوگ عدالت بھی جاتے ہیں انہیں جس طرح سے تلاشی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کو تو اس کے بارے میں آپ کو صاحب زادہ حامد رزا کا جملہ یاد ہوگا وہ کہتا ہے صرف نارہ کھولنا رہ جاتا ہے تلاشی کے نام پر وہاں اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آگے بعد مڑ چکی جو لوگ عدیالا جیل کے باہر ایک قیدی سے جو سابق وزیل عظم ہیں ملاقات کیلئے گئے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک ہومیوپیتھک سیاست کر رہے ہیں اس ہومیوپیتھک سیاست کا نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ وقت یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ مریم نواز شریف نے جو جملہ کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور اور لوگوں کو لگا تھا کہ یہ شاید فارمولا ہے اس فارمولی سے پہلے وہ راستہ مجھے آتا ہے اس پہ مریم نواز شریف چل پڑی تھی محمد زبیر نے چل کے دکھایا تھا باقی لوگوں نے چل کے دکھایا تھا خاجہ عصف نے بتایا تھا کہ میاں صاحب کو اسٹابلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا یہ تمام سیٹنگز یہ لوگ کر چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک تو ایسی سیٹنگ بھی نہیں کی کہ یہ لوگ ایسی سیٹنگ کر چکے ہوتے اور اپنے لیے رستے بنا رہے ہوتے یہ لوگ بوٹ پالش کر رہے ہوتے یہ ہومیوپیتھک کام کرتے ہیں نہ تو یہ لوگ کھل کے سیاست کر پائے نہ کھل کے مخالفت کر پائے اور نہ ہی یہ لوگ بوٹ پالش کے رستے پر چلے تو ہومیوپیتھک سیاست کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ نتیجہ ایک بار پھر آ گیا ہے ان لوگوں کی علی من گھنڈپور نے کہا باقی لوگوں نے کہا چیک کرتے ہیں کیا ہوا کیوں ہوا زمانت ہو جائے گی یہ ہو جائے گا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے لیکن پرابلم کیا ہے پاکستان دریقے انصاف کے ورکرز نے اپنی قیادت کو کچھ بتایا تھا اور اس کے بعد پاکستان دریقے انصاف کے رہنماؤں نے اپنے ورکرز کو ہی مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا پھر ورکرز نے سافر اپ ڈیٹ کیا سوشل میڈیا پر تو شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے ایک نیا بیان دیا ویسے شیخ صاحب لوگوں کو تانے دی چکے تھے مگر تھوڑا تھوڑا سا تانے دینے کے ساتھ تب بھی شیخ صاحب ان کو دولار سے پچکار کے بات کر رہے تھے مگر تانے زیادہ دیئے تھے اب کہتے ہیں ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ ڈیجنل میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ہم باطل کے خلاف حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے قائد کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں اس ساری لڑائی میں ڈیجنل میڈیا ہی ہماری آواز بن کے گونج رہا ہے اور قومی اور بینلہ قومی صدح پر ہمارے معاملات کو اجاگر کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا عمران خان صاحب کے مقدمات کا معاملہ تھا تو عمران خان صاحب پر جو مقدمات درج ہیں ان کی تفصیلات کیلئے رجوع کیا گیا تھا پنجاب میں پولیس نے عمران خان صاحب پر چون مقدمات درج کر رکھیں پنجاب حکومت نے عمران خان پر صوبے بھر میں درج مقدمات کی تفصیل لاہور ہائی کورڈ میں جمع کروائی ہے عمران خان پر درج مقدمات کے کیس میں سرکاری وکیل نے لاہور ہائی کورڈ میں جمع کروائی گئی ریپورٹ میں بتایا کہ خان صاحب پر پنجاب پولیس نے چون مقدمات درج کروا رکھے ہیں اور عمران خان پر لاہور میں اکیس مقدمات ہیں راولپنڈی ڈیویشن میں یہ مختلف شہر ہیں راولپنڈی ڈیویشن میں انیس مقدمات ہیں شیخو پورا میں عمران خان صاحب پر سات مقدمات ہیں فیصلہ باد میں بھی مقدمہ ہے گجنوالا میں بھی مقدمہ ہے عمران خان پر درج مقدمات کی تفصیل جاننے کے لیے عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے جو ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ اڈیالا کے باہر کھڑی تھی انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور اس پر یہ جواب آ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس سے متعلق مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی عمران خان صاحب بشرا بی بی کے خلاف منگل کو توشہ خانہ ٹو سے متعلق اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں دو مقدمات کی سماعت ہونی تھی اڈیالیا جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہو گئی ہے چودہ نومبر تک آٹھ نومبر کو سپیشل جج سنٹرل شہرق ارجمن نے اڈیالا جیل میں توشہ خانہ ٹو کیس پر سماعت کرتے ہوئے عمران خان اور ان کی اہلیہ کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا مگر جج صاحب جو ہیں ان کی ادم دستیابی کی خبر آئی اور اب فرد جرم آیت کرنے کی کارروائی بھی موخر کر دی گئی ہے عمران خان کے کیس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جگہ عمران خان صاحب کا معاملہ لٹکایا جائے گا ایک جگہ سزا ہو جائے گی پھر جہاں معاملہ لٹکایا گیا تھا وہاں عمران خان صاحب کی زمانت ہوگی پھر جہاں سزا ہو گئی ہے وہ ہائی کورٹ سے ختم ہوگی تو جہاں معاملہ لٹکایا گیا تھا وہاں سزا ہو گئی پھر وہ کیس چلے گا پھر اس کے بعد لڑنا پڑے گا تو اسی لئے فضل الرحمان نے کہا تھا کہ عمران خان کا جیل سے ابھی باہر آنا ممکن نظر نہیں آ رہا اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے وہ کسی کی کوئی آفر ماننے کو تیار نہیں ہیں تو شخص خانہ ٹو کیس عمران خان کی زمانت کی درخواست پر سمات نہیں ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر عمر مجید ملک ان کی ادم دستیابی کے باعث درخواست زمانت پر سمات بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی اب بیس نومبر کو اس پر سمات کی جائے گی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیگل میٹرز میں ہو رہا ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف خود چست ہے وہاں سسٹم دیکھتا ہے کہ اب ان کو ریلیف ملنے والا ہے تو سسٹم چھٹی کر جاتا ہے سسٹم کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے سسٹم میں کسی شخصیت کو کوئی عذر درپیش ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کا معاملہ آگے بڑھتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے تو عمران خان کو اس طرح جیل میں رکھا جا رہا ہے اور باہر موجود لوگ جو ہومیوپیتھک سیاست کر رہے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں چند گھنٹے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی رہائی کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک اور چیز ہوئی ہے انٹرا پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے ان سے متعلق 21 اکتوبر 2024 کا فیصلہ اس کے خلاف جو قاضی فائزی ساتھ جاتے جاتے کر کے گئے تھے سپریم کورڈ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے یہ موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورڈ نے 21 اکتوبر کا فیصلہ یک طرفہ دور پر دیا سپریم کورڈ کے تیرہ جنوری اور 21 اکتوبر کے فیصلوں کے خلاف اپیل منظور کی جائے پی ٹی آئی کی جو نظر سانی درخواست ہے اسے بحال کرتے ہوئے دوبارہ سمات کی جائے یہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست کر دی ہے دیکھئے ان حالات میں ایک چیز مجھے آپ کو یاد رکھنی چاہیے عدالت میں کیا ہو رہا ہے عدالت میں ہوا یہ ہے کہ ایک ہماری سپریم کورڈ ہے اس میں جو تیسرے نمبر پر موجود جج صاحب ہیں یحیٰ آفریدی صاحب انہیں بنایا گیا چیف جسٹس معنون بدل کے جسٹس منصور علی شاہ سائٹ پہ جسٹس منیب اختر صاحب سائٹ پہ یحیٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا اور پھر جو خاجہ صرف تھی یقین ظاہر کیا تھا کہ یحیٰ آفریدی انکار نہیں کریں گے وہ ہوا اور انہوں نے انکار نہیں کیا اور وہ چیف جسٹس بن گئے بات کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں تو یحیٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں جب آئینی بینچز کا معاملہ جب جوریشل کمیشن کا معاملہ یا مزید عدالتی کارنوائیوں کا معاملہ ہو تو سب سے مرکزی کورسی پر یحیٰ آفریدی صاحب بیٹھے ہوں گے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ دیکھئے طاقت یحیٰ آفریدی صاحب کے پاس ہے لیکن دو لطیفے ہیں جو اس صورتحال میں ہمارے سامنے ہیں کیونکہ جو تمام طاقتور کیسز ہیں تمام مرکزی کیسز ہیں وہ لگیں گے امین الدین خان صاحب کی آئینی بینچز والی ونگ میں وہاں جائیں گے اور یحیٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کی سپریم کورٹ میں اب مطیولہ جان صاحب کہتے ہیں کہ ایک مر لے کے دو مر لے کے اور چھوٹے موٹے کیسز جو ہیں وہ آئیں گے سپریم کورٹ کی حیثیت سیشن عدالت جیسی ہو گئی ہے لیکن یا آفریدی صاحب اس بات پر خوش ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اب چیف جسٹس لگا ہوا یہ ان پر تنقید کرنے والے تمام تجزیہ کار کہتے ہیں آپ کو ایک میم یاد ہے جو بڑی وائرل ہوئی اس کی تصویر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہوا کیا تھا اس میم میں دو بچوں کے ہاتھ میں کنٹرولر ہے جو گیم کھیل رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ایک بچے کے ہاتھ میں کنٹرولر دے کر امہ نے اسے بٹھا دیا ہے اور اس کی لیڈ زمین پہ پڑی ہوئی ہے کنیکٹڈ نہیں ہے اور اسے لگتا ہے وہ بھی گیم کھیل رہا ہے تو یہی یا آفریدی صاحب کے ہاتھ میں ہے کنٹرولر ان کے ہاتھ میں ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک بزرگ وہ اسی برس کی عمر میں شادی کر رہے تھے اور اس سے پہلے ستر برس کی عمر میں بھی دو شادیاں کر چکے تھے ان سے پوچھا گیا کہ اب اس عمر میں آپ کی شادیاں کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا فیل گوڈ کے لیے تو پوچھا گیا فیل گوڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا جب شادی ہال میں جاتے ہیں جب کسی تقریب میں جاتے ہیں جب جاتے ہیں محترمہ کو دیکھنے کے لیے تو کہا جاتا ہے لڑکا آ گیا اس فیل گوڈ کے لیے جاتے ہیں تو شاید ہمارے ہاں عدالت پہ اب ایک مزاہیہ انداز میں لائٹر نوٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہاں اب فیل گوڈ کے عہدے موجود ہیں باقی طاقت آئینی بنچز کو دے دی گئی ہے جاتے جاتے ایک چیز مجھے آپ کو اور بتانی ہے یہ انکشاف ہوا ہے قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے اور یہ ریکارڈ یہ ڈیٹا چوری ہوا ہے نادرہ سے جو ہمارا ادارہ ہے نیشنل ڈیٹا بیس آنڈ ریجسٹریشن آتھارٹی اس کے پاس سے یہ ڈیٹا چوری ہو گیا ہے ستائیس تحصیلیں یہ بتایا گیا کہ ایسی ہیں جہاں نادرہ کے دفاتر موجود ہی نہیں ہیں تو قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس راجہ خرم نواز ویسے یہ بھی فارم سنتالیس کے ایم این اے ہیں ان کی زیر صدارت ہوا چیرمن نادرہ نے بریفنگ میں بتایا کہ ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا نادرہ سے ڈیٹا چوری ہو گیا ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں raelelles ملتے ہیں ها موسیقی